بخار کی شدت کی وجہ سے میں بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا اور دوپیر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی گرمی کی شدت بھی اتنی زیادہ تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی ایسی گرمی میں انسان تو کیا چرین پرند بھی گھونسلوں سے نہیں نکلتے تھے لیکن میرا تو یہ روز کا کام تھا کہ میں اتنی تپتی دوپیر میں اپنا کام ختم کر کے گھر واپس جاتا تھا لیکن آج بخار کی وجہ سے مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا تب ہی مجھے سامنے سڑک پر ایک پیپل کے درخت کے نیچے بینچ پڑا دکھائی دیا میں نے ہمت کر کے ایک ادم بڑھائے اور میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا سڑک بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی تب ہی اچانک سے میرے سر میں کوئی بھاری چیز لگی اور میرا سر گھوم کر رہ گیا میرا نام برہان ہے میری عمر بیس سال ہے میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا ہم دو بھائی تھے اور ہماری ایک بہن تھی میرا سب سے بڑا بھائی شادی شدہ تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر اٹھارہ سال تھی ماں تو ہماری بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی بھائی کی شادی کے ایک سال بعد ہی میرے اببہ اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے یہ وقت ہم سب بہن بھائیوں پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا اب ساری ذمہ داری بھائی کے سر پر آن پڑی تھی کیونکہ میں اس وقت فرسٹ یئر کا سٹوڈن تھا بہن کی شادی کی بھی ذمہ داری ان کے سر پر تھی وہ چاہتے تھے کہ بہن کی شادی بھی اچھے جگہ ہو جائے اس کی بھی یہ بہت زیادہ فکر کرتے تھے بھائی کا کریانے کا سٹور تھا جس سے گھر کے سارے اخراجات چلنا بہت مشکل تھے اور اب بھائی کے اپنے بھی دو بچے ہو چکے تھے اس وجہ سے ذمہ داریوں کا بوجھ بھی زیادہ بڑھ گیا تھا انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے کریں وہ چاہتے تھے کہ میں بھی بڑا پڑھ لکھ کر اچھا انسان بن جاؤں اور انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی بہت زیادہ فکر تھی اور بھائی بہن کی شادی کے لیے بھی اکثر پریشان رہتے تھے کیونکہ بہن کے سسرال والوں کی جہیز لینے کی ڈیماند تھی گھر کے اتنے اخراجات میرا اور بھائی کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اوپر سے بہن کا جہیز بنانا بہت مشکل تھا انہوں نے ایک دن گھر آ کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ وہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں تاکہ وہاں جا کر وہ اچھا کمائیں اور ہمارے خوابوں کو بھی پورا کر سکیں اور بہن کو بھی جہیز دے کر شادی کر دیں ہم لوگ اس کے لیے راضی نہ تھے لیکن بھائی کی ایک ہی زد تھی کہ وہ اب ایک دوسرے ملک جا کر اتنا کمائیں گے کہ ہر کسی کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے اسی دوران ان کی ملاقات ایک ایجنٹ سے ہوئی یہ ہمارے علاقے کا ہی رہنے والا تھا اور پہلے بہت سے آدمی کو اس نے بیرون ملک بھیجا تھا بھائی اس کے ذریعے باہر جانا چاہتے تھے بھابی نے اور ہم دونوں بہن بھائیوں نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ رزق جتنا قسمت میں ہوتا ہے یہی مل جاتا ہے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں لیکن بھائی کسی بھی طرح کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے وہ پکہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ اب اس ملک میں رہ کر نہیں کمائیں گے کیونکہ ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں چل رہے تھے تو اس وجہ سے ان کا بھی خیال تھا کہ میں دوسرے ملک جاؤں گا تو اچھا کمالوں گا اسی میں میرے بچوں کا مستقبل بھی اچھا بن جائے گا اور میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی خواہشات ان کی پوری کر سکوں گا میرے اببا کی دو دکانیں تھی ایک دکان میں بھائی نے خود کریانہ سٹور بنایا تھا اور ایک دکان کرائے پر دی تھی اس کا کچھ کرائے آتا اور اس سے گھر کے کچھ اخراجات چل جاتے تھے بھائی نے وہ دونوں دکانیں بیچ دیں پھر بھی باہر جانے کے پیسے پورے نہ ہوئے تو کچھ رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیے گھر بھی بیچ ڈالا اور ہم لوگ کرائے کے مکان پر چلے گئے بھائی تو اٹلی کے لیے روانہ ہو گئے لیکن ہم گھر سے بے گر ہو گئے کیونکہ بھائی کا کریانہ سٹور بھی بک چکا تھا اب کہیں سے بھی کوئی پیسہ نہ آتا جس سے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے مجبوراً میں نے پڑھائی چھوڑ دی کوئی اور کام مجھے آتا نہیں تھا ایک دن مزدوری پر گیا مزدوری کا کام بہت مشکل لگا کیونکہ بھائی نے آج تک مجھے کوئی کام نہیں کروانے دیا تھا بلکہ ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لی ہوئی تھی میں تھکا ہارا گھر آیا تو پریشان تھا مجھے دیکھتے ہی میری بہن میرے پاس آئی اور بولی برہان کیا بات ہے کوئی کام نہیں ملا تب ہی میں نے کہا آپا مجھ سے یہ مزدوری کا کام نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے جو بلکل ہماری ماں کی طرح بھابی پیار کرتی تھی انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ برہان تم پریشان نہ ہو مجھے کپڑے سلائی کرنا آتے ہیں تو جو ہنر میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے کب کام آئے گا میں گھر بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کر دیتی ہوں اس سے کچھ نہ کچھ پیسے تو آئیں گے نا چلو کچھ اور نہیں تو گھر کا چولا تو جلے گا نا بھائی کے بچے جو پہلے ہی ایک چھوٹے سے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے تھے ان کی فیز دینا مشکل ہو گئی تھی ہمارے گھر کا چولا جلنا مشکل ہو گیا تھا تو فیز بھی کیسے ادا کرتے مجبور ہو کر انہیں سکول سے اٹھا کر پاس ہی ایک گورنمنٹ سکول میں داخل کروا دیا تاکہ ان کی تعلیم تو جاری رہے لیکن گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے زیادہ ہی خراب ہوتے جا رہے تھے میں نے ارادہ کیا کہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تب ہی میں نے ارادہ کیا کہ میں اخبار بیچنے کا کام کروں میں گھر گھر اخبار بیچنے کا کام کرنے لگا اس سے کچھ پیسے ملتے جس سے گھر کا چولا جلنے لگا لیکن اتنے پیسوں سے گھر کے سارے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے گیس کا بل بجلی کا بل اور بہت سارے اخراجات جن کو پورا کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا بھابی بھی گھر میں لوگوں کے کپرے سلائی کرتی وہ بھی بیچاری میرے ساتھ دن رات محنت کرتی تب کہیں جا کر ہم زندہ رہنے کے قابل ہوئے میں بہت پریشان رہنے لگا چھوٹی سی عمر میں ہی مجھ پر بہت زیادہ ذمہداریوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا اور اوپر سے بھائی کا بھی کچھ پتا نہیں تھا ہمارے گھر میں ایک موبائل فون تک نہیں تھا کہ ہم بھائی کا کہیں سے پتا کر سکتے میں نے اپنے محلے کے کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس ایجنٹ نے جن لوگوں کو بھیجاک تھا تو کیا ان میں سے کسی نے اٹلی پانچنے کی خبر دی تو سب لوگوں کا کہنا تھا کہ جو لوگ بھی اس ایجنٹ کے ذریعے باہر گئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کچھ نہیں پتا نہ جانے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں یہ بات سن کر ہم سب گھر والے بہت پریشان ہونے لگے بھابی دن رات روتی بچے بھی اسی طرح میں پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے بھائی کو گئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا لیکن بھائی کا کچھ بھی پتا نہیں چل سکا میں گھر گھر جا کر اخبار بیشتا اور اپنے بہن بھابی اور بچوں کے لئے کھانے کا بندوبست تو کر دیتا لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی اس دن بھی میں بے حد بخار میں تپ رہا تھا جیسے ہی صبح میری بہن نے مجھے جگایا کہ اٹھو برہان آج کام پر نہیں جانا میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا تب ہی اس نے میری پیشانی کو ہاتھ لگایا اور بولی برہان تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے ایسا کرو تم کام پر نہ جاؤ تب ہی میں بولا آپا کیسی بات کر رہی ہو اگر میں کام پر نہیں جاؤں گا تو شام کے کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا آپ نے ہی تو رات کو بتایا تھا کہ سارا راشن ختم ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں بھوکے بھی رہ لیں گے لیکن بچے وہ تو چھوٹے ہیں وہ کیسے بھوک برداشت کریں گے اور آج تو ویسے بھی حساب ہونا ہے آج ہی تو مجھے پیسے ملنے ہیں اور میں واپسی پر گھر کے لیے راشن بھی لے لوں گا تب ہی اس نے جواب دیا بھابی سے پوچھتی ہوں اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہوئے جو انہوں نے کل کپڑے سلائی کیے تھے اگر ان کے پیسے انہیں مل گئے ہوئے تو ہم آج ان سے کھانا بنا لیں گے تمہیں بہت زیادہ بخار ہے تم اتنے بخار میں کیسے گھر جا کر اخبار بیچو گے تب ہی بھابی ہم دونوں کو بولتے سن کر کمرے میں آئی اور بولی کیا بات ہے برہان تم ابھی تک اٹھے نہیں ہو اور کام پر بھی نہیں گئے تو تب ہی میری بہن نے بھابی کو بتایا کہ برہان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں اسے بہت زیادہ بخار ہے یہ کام پر کیسے جائے گا میں بولا نہیں میں کام پر چلا جاؤں گا بھابی بولی نہیں تم فکر نہیں کرو میں نے جو کل کپڑے سلائی کیے تھے ان کے شاید آج پیسے مل جائیں شام کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا تم آرام کرو اور تم ایسا کرو جیسے ہی پیسے ملتے ہیں تم جا کر اپنی دوائی لیاؤ تاکہ شام تک کچھ افاقہ ہو سکے لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی جلدی سے اٹھ کر کپڑے چینج کی اور ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے نکل گیا وہ دونوں پیچھے سے مجھے آوازیں دیتی رہیں کہ کھانا کھا کر جاؤ اس طرح بھوکے ہی جاؤ گے تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی لیکن میرے موں کا ذائقہ بلکل خراب ہو چکا تھا اب بھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تب بھی میں گھر گھر اخبار دینے لگا میں پیدل چل کر ہی اخبار گھروں میں دیتا تھا لیکن آج میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا بخار کی شدت بھی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کتنے گھروں میں اب تک اخبار دے چکا ہوں اور اب تو پیسوں کا حساب بھی ہونا تھا کیونکہ جن گھروں میں میں اخبار دیتا تھا وہ ہر پندرہ دن کے بعد مجھے میرے پیسے اگٹھے چکا دیتے تھے تب ہی میں گھر کا سودا سلف خرید کر لے جاتا اور پندرہ دن کچھ آرام سکون سے گزر جاتے تھے اخبار سارے ختم ہو چکے تھے لیکن مجھ سے دو قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا بخار کی وجہ سے میں زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا اور دوپیر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی اتنی گرمی میں انسان تو انسان پرندے بھی شاید ہی اپنے گنسلوں میں چھپے بیٹھے تھے مجھے سامنے ایک پیپل کے درخت کے نیچے بینچ پڑا دکھائی دیا میں نے حمد کر کے اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیئے تبی میں سستانے کے لیے اس انجان سڑک پر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس اقت سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسی کے نیچے لیٹے آرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ مجبوریاں بھی نجانے انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہیں بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا اب مجھ سے دو قدم اور نہیں چلا جائے گا میں کچھ دیر سر پکڑ کر وہیں بڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور یہ بینچ جس سڑک پر تھا اور سائٹ پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا تھا اور دوپیر کے وقت تو سڑک بلکل ہی سنسان ہوتی تھی بخار میں مجھے بھائی کی یاد بہت زیادہ آ رہی تھی کیونکہ میری زرہ سے بھی طبیعت خراب ہوتی تو بھائی مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے اور گھر بھابی اور بہن کو بار بار تلقین کرتے کہ میرا خاص طور پر خیال رکھیں آج وہ میرا بھائی مجھ سے بہت دور تھا نہ جانے وہ زندہ بھی تھا یا نہیں اور اگر زندہ بھی تھا تو نہ جانے کیسی حالت میں تھا میں یہی سوچ سوچ کر آنکھوں سے آنسوں بہانے رگا میرے آنسوں میرے دل کو مزید پریشان کر رہے تھے تب ہی اچانک سے اس پیپل کے درخت سے ایک پلاسٹک کی بوتل گری اور یہ بوتل میرے سر پر آ رگی یہ پلاسٹک کی ہلکی سی بوتل نہ جانے اتنی بھاری کیسے تھی میرے سر میں لگتے ہی میرا سر گھوم گیا اور سر میں تو پہلے ہی بہت زیادہ درد محسوس کر رہا تھا بوتل کے لگنے سے میرا سر بھاری بھاری محسوس ہونے لگا وہ بوتل میرے پاؤں کے بالکل قریب پڑی تھی جیسے ہی میری نظر اس بوتل پر پڑی تو مجھے اس بوتل میں سفید رنگ کا کچھ نظر آیا میں نے جیسے ہی اس بوتل کو اٹھایا تو نہ جانے وہ سفید کلر کی کیا چیز ہے میں یہ سوچنے لگا یہ سوچتے ہی میں نے اس بوتل کا دھکن کھول دیا جیسے ہی میں نے بوتل کا دھکن کھولا تو اس میں سے دھوان نکلنے لگا میں نے ڈر اور خوف کے مارے بوتل کو دور دے پھینکا اور سوچنے لگا کہ کیا میں اس بوتل میں کوئی بنگ وغیرہ تو نہیں ہے نہیں میں سوچ رہا تھا کہ نہیں بم تو بوتل میں نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے وہ دھوان اوپر کی طرف اٹھتا اٹھتا انسانی شکل اختیار کرنے لگا میں حیرانگی سے بوتل سے نکلنے والے اس دھوان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوان خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر گیا وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی جس کی شکل ابھی بھی میرے سامنے بنی تھی اچانک سے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ نہ جانے یہ سب کیا تھا میں نے جیسے ہی وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا میں نے اپنے پہلوں میں نظر دھڑائی تو وہ خوبصورت شکل والی لڑکی جو بھی کچھ تیر پہلے ہی میرے سامنے دھوان سے انسانی شکل میں آئی تھی وہ بالکل میرے ساتھ بیٹھی تھی میں اسے دیکھتے ہی ہر بڑھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور بخلاہر سے بولا کہ کون ہو تم بچپن میں میں نے بہت سی چڑیلوں کی کہانیاں سنی اور پڑی تھی میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی چڑیل ہی ہوگی اور اب بس میرا یہ بخار میں تپتہ ہوا گرم گرم خون پی کر راحت محسوس کرے گی اور ایسے ہی تو ہوتا تھا ان کہانیوں میں بھی چڑیل انسانوں کا خون ہی تو پی لیتی تھی اور یہ بوتل میں سے کوئی قیت چڑیل نکلی ہے اور اب یہ میرا خون پی جائے گی میں بار بار یہی سوچ رہا تھا تب ہی وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی گھب راؤ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اور میں کوئی چڑیل نہیں ہوں اس کی یہ بات مجھے حیران کر گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی چڑیل ہوگی وہ مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر میرا سارا بخار ہی اتر گیا ہو وہ اتنی خوبصورت تھی اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں میں خود کو ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا اس کے لمبے سیاہ بال جو اس کی پشت کو چھو رہے تھے اور اس کی گوری رنگت اور بائیں گال پر تل کا نشان کسی کی بھی جان نکالنے کے لیے کافی تھا یہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا اسے دیکھتا رہوں نہ جانے کیوں میں اس لڑکی کی محبت میں کھوسا گیا تھا اس کی یہ حسین اور جمیل شکل اور خوبصورت تھی نہ جانے کیوں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا اس کی وہ مسکراہت جو اس کی آنکھوں سے شروع ہو کر اس کے ہونٹوں تکاتی تھی میں اس میں گائل ہو کر رہ گیا میں اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے تیز آندھی چلنے لگی لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ آندھی صرف میرے ادگد ہی چل رہی ہے اور کہیں بھی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اس تیز آندھی میں میں نے خود کو بچانے کے لیے اس بنچ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایسا لگ رہا تھا اس پیپل کے درخت کی شاہیں ٹوٹ کر میرے اوپر گر جائیں گی مجھے بہت در محسوس ہو رہا تھا یہ عجیب و غریب قسم کی آندھی تھی اب تو اس آندھی سے اڑنے والی مٹی میری آنکھوں میں بھی گھس گئی تھی اور میرے لیے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ اچانک سے وہ آنکھیں کم ہونے لگی لیکن جیسے ہی میں نے آنکھوں کو مسل دے ہوئے سامنے دیکھا میری تو روح تک کانپ اٹھی میرے بالکل سامنے تین انتہائی ڈراؤنی شکل کے آدمی کھڑے تھے جن کا قد تاہت لمبا رنگت کالی سیاہ ان کی لٹکتی جل سر پر دو سینگ اور سر پر کوئی بال نظر نہیں آ رہا تھا انہیں دیکھتے ہی میں ایک دم سے چیخا وہ جو لڑکی میرے بالکل قریب بیٹھی تھی وہ بولی گھبراو نہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں بولا یہ کون ہے اتنی ڈراؤنی شکل والے آدمی یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ کون سی مخلوق ہیں تب ہی وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں بولی کیسے ہو آپ سب اور میرے بابا کیسے ہیں ان میں سے ایک آدمی جب بولا تو مجھے لگ رہا تھا میرے کان پھٹ جائیں گے کیونکہ اس کی آواز اس قدر راؤنی تھی میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا لیکن اس کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ دونوں ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی میرے کانوں میں اس کی آواز کسی میوزک کے طرح جا رہی تھی تب ہی اس لڑکی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی کو ہاموش کروا دیا اور بولی میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے دو جنات چاہیے جو اس لڑکے کی رکھوالی کر سکیں کیونکہ اب اس لڑکے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ ہدھد جن وہ کسی بھی وقت یہاں آ کر اس لڑکے کو نقصان پجا سکتا ہے کیونکہ اس تک یہ خبر پانچ گئی ہوگی کہ میں آزاد ہو گئی ہوں تب ہی اس نے چٹکی بجائی اور وہ تینوں خوفناک شکل کے آدمی اچانک سے بالکل انسانوں جیسی شکل میں آ گئے میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں وہاں سے چپکے سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن اس لڑکی نے مجھے بازوں سے پکڑا اور دوبارہ بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی تم اب یہاں سے نہیں جا سکتے تمہیں پتا ہے تم نے مجھے آزاد کیا ہے اب تمہاری اپنی جان خطرے میں چلی گئی ہے اور میں تمہیں کسی بھی خطرے میں نہیں جانے دوں گی کیونکہ اب میں تمہاری غلام ہوں تمہاری ایسان مد ہوں تم نے مجھے قید سے آزادی دلوائی ہے وہ لڑکی بولی مجھے اس لڑکے کی حفاظت کیلئے کچھ لوگ چاہیے تب ہی ان میں سے ایک آدمی بولا شہنشاہ کا حکم ہے کہ جس نے آپ کو جیسے بھی آزاد کیا ہے اسے اپنے ساتھ لے کر آئیں میں ان کی یہ بات سن کر گھبرا گیا کہ نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور کون سی مخلوق ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ رہی ہیں تمہیں کچھ سوچتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ باننے لگا اور منت سماجت کرنے لگا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے کر مت جانا میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کا واحد سہارا ہوں ان سے یہ سہارا نہ چھیننا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں تب ہی وہ لڑکی میری آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تم فکر نہیں کرو ہم تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ہم تمہارے غلام ہیں تم نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے آج تک کسی انسان نے نہیں کیا اور ہم تو تمہیں بچانا چاہتے ہیں ہم تمہاری حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تمہیں اب ہمارے ساتھ چلنا ہوگا میں نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میں نے پھر سے وہاں سے بھاگنے کی خوشش کی لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین کے ساتھ ہی چپک گئے ہوں تب ہی اس لڑکی نے چھٹکے بجائی اور میں ایک انجان سے جگہ پر پانچ گیا یہ جگہ میرے لیے بہت عجیب تھی کیونکہ میں نے آج تک ایسی ویرانی کے ہی نہیں دیکھی تھی یہاں عجیب سے جنگلات سے درختوں کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان درختوں کی آنکھیں ہوں اور وہ مجھے ہی گھور گھور کر دیکھ رہے ہوں میں ڈرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ لڑکی بالکل میرے روبرو چل رہی تھی جیسے ہی وہ مجھے لے کر تھوڑی آگے گئی تو وہ تینوں آدمی جو ہم دونوں کے پیچھے تھے وہ ان سے بولی کہ اگر میں اسے آگے لے جاؤں گی تو کہیں یہ باقی لوگوں کو دیکھ کر ڈر ہی نہ جائے جیسے یہ تم لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا میں ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا تب ہی میں نے کہا کہ وہاں پر ہر طرف آگ ہی آگ جل رہی ہے وہ لڑکی مجھے لے کر اس آگ میں سے گزرنے لگی میں بولا کہ اتنی آگ ہے آگ لگ جائے گی تو اس نے جواب دیا کبھی آگ نے بھی آگ کو جلایا ہے اس کی یہ بات مجھے حیران کر گئی میں بولا کیا مطلب اس نے کہا تمہیں فکر مد ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہاں سے باحفاظت آگے لے کر جانا میری ذمہ داری ہے تم اس چیز کی فکر نہ کرو مجھے آگ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس آگ میں سے گزرنے کی عادی ہوں اور جب تک تمہارا ہاتھ میری گرفت میں ہے آگ تمہیں بھی نہیں چھوے گی اس کی بات سے میں حیران بھی ہوا اور یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس آگ سے میرے ساتھ ایسے گزر رہی تھی جیسے پھولوں کی سیج پر سے گزر رہی ہو میں اتنے آرام سے اس آگ سے گزر گیا تھا اور آگ کی ذرا سی بھی تپش مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن جیسے ہی میں اس آگ سے باہر نکلا اس لڑکی نے میرا ہاتھ چھوڑا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پورے جسم سے بہت زیادہ تپش نکل رہی ہو میری آنکھوں میں سے بھی تپش نکلنے لگی تھی میرا پورا چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا اس کے بعد مجھے سمجھی نہیں لگی کہ میں کب بے ہوش ہو کر گر گیا اور جب میری آنکھ کھلی میں ایک بہت بڑے حال نماغ کمرے میں تھا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں جس بیڑ پر لیٹا تھا وہ بینہ کسی سہارے کے ہوا میں بلند تھا باقی سب لوگ نیچے کی طرف تھے لیکن نیچے کا منظر دیکھ کر میرے عسان ہی خطا ہو گئے نیچے انتہائی بیانک شکل کے زیادہ لوگ ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے نماغ ہتھیار لیے کھڑے تھے اور ایک ایسا ہی بیانک شکل کا آدمی ایک اونچی جگہ بنے سٹیج پر کسی ایک بہت بڑی کرسی پر براجمان تھا اس کی کرسی کے اوپر والی طرف دو بڑی بڑی سفید رنگ کی آنکھیں بنی ہوئی تھی اور ان آنکوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے خون بے رہا ہو یہ دیکھتے ہی میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا تب ہی اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی اس نے انگلی کے اشارے سے میرے بٹ کو نیچے اتارا میں جلدی سے اٹھا اور ڈرتا سہمتا ہوا سمٹ کر بیٹھ گیا تھا تب ہی وہ آدمی جو سٹیج پر بیٹھا تھا اس نے لڑکی کو اپنے پاس سٹیج پر بلایا اور اسے بہت سارا پیار کیا وہ اسے بابا بابا بلا رہی تھی میں حیران ہوا کہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے اور جسے وہ اپنا بابا کہہ رہی ہے وہ تو اتنی بیانک شکل کا ہے اور پھر ایک کمرے میں تو ایسی ہی بیانک شکل کی عورت نکلی جس نے بہت زیادہ سونے اور ہیرے کے زیورات پینے ہوئے تھے اور اس کے سر پر ایک بہت بڑا تاج تھا وہ آتے ہی اس لڑکی سے لپٹ گئی اور بولی کہ میری بیٹی تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے اور ہم لوگ تو امید ہی ختم کر چکے تھے کہاں ہے وہ آدم ذات جس کی بدولت آج تم ہم سے ملی ہو ہم ہمیشہ کے لیے اس کے غلام بننے کو تیار ہیں اس نے اتنا بڑا کام کر دیا اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور بولی تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو آو یہاں آ کر بیٹھو تمہاری جگہ یہاں ہے سٹیج پر ہم تو تمہارے غلام ہیں تم ہمارے آقا ہو تم نے جو ہمارے لیے کیا وہ کوئی آقا بھی نہیں کرتا یہ کام ہم صدیوں سے نہیں کر سکے تھے کئی سو سالوں سے ہماری بیٹی اس بوتل میں قید تھی اور ہم اسے آزاد نہ کروا سکے تم نے اسے آزاد کروا کر ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا اور ہمارے ساتھ جو اچھا کرتا ہے ہم ساری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے لیکن میری تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی باقی نہ رہی تھی مجھے اتنا زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں قدم ہی نہیں اٹھا رہا تھا تو ان دھونوں آدمیوں نے مجھے لے جا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور وہاں پر کھڑے بہت سرے لوگ میرے گلے میں ہار پہنانے لگے اور میں ان سے بہت سے ہیرے جوارات جڑے ہوئے تھے میں ان سب کی طرف دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا تب ہی سامنے شادیانیں بجنے لگے اور کچھ خوبصورت لڑکیاں ریکس کرنے لگیں میں حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جسے میں نے بوتل سے آزاد کیا تھا اور یہ اس وقت میرے پہلوں میں بیٹھی تھی میرے یوں دیکھنے پر وہ سمجھ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اس نے جواب دیا کہ یہ میرے آنے کی خوشی میں میرے بابا نے ایک جشن رکھا ہے تم حیران نہ ہو تمہیں یہ سب چیزیں بہت عجیب لگیں گی کیونکہ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے یہ کوئے کاف ہے میں بھوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا کیا کوئے کاف یہ کون سی جگہ ہے تو وہ بولی یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے تو میں اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا میں شہنشاہ جنات کی بیٹی ہوں میرا نام معروخ جنزادی ہے آج سے کئی سال پہلے میرے بابا نے ایک حدود نامی جن کے ساتھ دشمنی چلی تھی کیونکہ وہ میرے پاپا کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ میرے بابا ایک نرم دل شہنشاہ تھے اور پوری جنات کی سلطنت انہی کے قبضے میں تھی اور یہاں کی تمام ریایہ میرے بابا سے بہت محبت کرتی تھی وہ میرے بابا کے حکم کی پابند تھی اس لیے وہ میرے بابا سے یہ سلطنت نہ چھین سکا اس نے اپنی صداوت کا بدلہ لینے کے لیے نیا حربہ ڈونڈا وہ میرے بابا سے اس چیز کا بدلہ لینے چاہتا تھا اور وہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کہیں سے اپنے دل کو تسکین دے سکے ایک دن میں کوئے کاف کے باغ میں کھیل رہی تھی بہت سے سپائی میرے ساتھ تھے اس وقت میں بہت چھوٹی تھی مجھے کسی بھی چیز کا نہیں پتا تھا تب ہی وہ حدود جن اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ آیا اور مجھے اغوا کر کے لے گیا پچھلے کئی سال اس نے مجھے اپنے دربار میں قید رکھا لیکن جیسے ہی اسے اس بات کا پتا چلا کہ میرے بابا یہ جان چکے ہیں کہ میں اس کے دربار میں قید تھی اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب میرے بابا مجھے کسی نہ کسی طرح چھڑوا لیں گے تو اس نے مجھے ایک بوتل میں قید کیا اور انسانی دنیا میں پھینک دیا اس انسانی دنیا میں کئی دن میں کوڑے کے دھیروں پر پڑی رہی ایک کوڑے دان میں سے دوسرے میں چلی جاتی لیکن کسی نے بھی مجھے ازاد کرنے کی کوشش نہ کی میں ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی کڑا چننے والا ہی مجھے ازاد کر دے لیکن کسی نے بھی ایسا نہ کیا پھر ایک دن اچانک سے دو بچے کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے انہوں نے وہ بوتل اٹھائی اور ہوا میں اچھال دی اور میں وہ بوتل تمہارے سر پر آ کر لگی تھی تب ہی تم نے مجھے ازاد کیا جیسے ہی میں ازاد ہوئی میرے بابا کو میری موجودگی کا احساس ہوا کہ میں انسانی دنیا میں ہوں تب ہی انہوں نے اپنے بندے بھیجر مجھے یہاں بلا لیا اب تمہاری جان کو خطرہ ہے کیونکہ حدود یہ جان چکا ہے کہ تم نے مجھے ازاد کیا ہے اب وہ تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے میرے بابا کے آدمی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا اور قیدھانے میں نہیں چلا جاتا تب تک تمہیں اسی محل میں رہنا ہوگا اور یہاں پر تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں ہر طرح کی سہولت یہاں دی جائے گی تب ہی میں نے اسے جواب دیا کہ لیکن میرے گھر میں کیا ہوگا میرے بھابی میرے بھائی کے بچے اور میری بہن گھر میں ہیں وہ تو فاقے پر آ جائیں گے کیونکہ میں ان کا واحد وسیلہ تھا تب ہی اس نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو تمہارے گھر والوں کے پاس کھانے پینے کا سارا راشن پانچ چکا ہے لیکن میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم غائب ہوئے ہو بلکہ جیسے ہی تم کو اکاف سے انسانی دنیا میں جاؤ گے ان کی پرانی میمری ساری جب تم غائب ہوئے تھے میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گی اور انہیں صرف اتنا ہی یاد رہے گا کہ تم صبح اخبار بیچنے گئے تھے اور شام کو واپس آ گئے ہو میں اس کی بات سن سن کر حیران ہو رہا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں یہ تو جنزادی ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن میں کئی دن اس کو اکاف میں رہا دیکھتے ہی دیکھتے مجھو جنزادی سے محبت ہونے لگی میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر گھر واپس جاؤں اور ابھی تک وہ حدود جن بھی شہنشاہ جنات کے قبضے میں نہیں آیا تھا اور مجھے یہاں رہتے ہوئے دن تیزی سے گزر رہے تھے لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میں کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکوں گا میں ماروخ کو دیکھتا اور اپنی ساری پریشانی بھول جاتا اس کو دیکھتے ہی مجھے لگتا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہو اور مجھے لگتا تھا کہ ماروخ میری زندگی بن چکی ہے اور شاید میں نے اسے اسی لیے آزاد کیا کہ یہ میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے میں ہر روز اکیلے میں بیٹھتا سوچتا اور مسکراتا رہتا اور پھر مجھے خیال آتا لیکن ماروخ نے تو کبھی مجھ سے اظہار ہی نہیں کیا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے بھی کہ نہیں سارا دن یہی سوچیں میرا پیچھا نہ چھوڑتی میں یہاں بہت اچھے طریقے سے رہ رہا تھا ہر طرح کی سہولیات مجھے دی جاتی میرا بہت خیال رکھا جاتا اور ماروخ کی جناتی نوکرانی میرے لیے اتنے لذیذ لذیذ کھانے بناتی کہ میں نے آج تک انسان دنیا میں یہ کھانے نہیں کھائے تھے لیکن پھر اچانک سے نہ جانے کیوں میرے دل میں وہاں سے بھاگ جانے کو کرنے لگا میں بار بار اپنے گھر والوں کی یاد میں تڑپتا تھا مجھے بھائی کی فکر ہونے لگتی کبھی بھابی کی قابل رحم شکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی کبھی بہن کی بیچارگی جس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی اور بھائی کے وہ معصوم بچے نہ جانے انہیں کھانا بھی ملتا ہوگا یا نہیں میں یہ سب سوچتا مزید پریشان ہو جاتا میں سب کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ کہتی کہ ایسا اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب حدود جن پکڑا جائے گا میں پریشان ہو کر پوچھتا کہ ایسا کب ہوگا وہ کہہ دیتی کہ تم فکر نہیں کرو وہ بہت جلدی پکڑا جائے گا اسی طرح ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی تم بار بار اپنی دنیا میں جانے کا کہتے ہو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھو کیا سچ میں تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ کیا وہاں جا کر تمہیں میری یاد نہیں آئے گی تب ہی میں نے جواب دیا مجھے صرف اپنے گھر والوں کی فکر ہے میں اس وجہ سے پریشان ہو جاتا ہوں نہیں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں کیونکہ تم میرے لیے کیا ہو یہ تم نہیں جانتی اپنے دل کو ہاتھ لگا کر کہتا کہ تم یہاں رہتی ہو میری اس بات پر وہ مسکرہ دی میں اسے کہہ دیتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ چلی چلو تب ہی اس نے جواب دیا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم انسان ہو اور میں ایک جنزادی آدمزادی اور جنزادی کا ساتھ ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں میں اس کی یہ بات سن کر اداس ہو گیا اس رات میں ساری رات سو نہیں سکا میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی کہ جب وہ جن پکڑا جائے گا تو کیا میں اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا تو میں مارخ کے بنا کیسے رہوں گا کیونکہ اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک منٹ بھی اسے دور جاؤں گا تو شاید مر ہی جاؤں میں تو جیسے بیچ منجدہار میں پھنس کر رہ گیا تھا ایک سائٹ پر اپنے گھر والوں کی پریشانی تھی اور دوسری طرف میری محبت مارخ ساری رات بیچینی میں گزارنے کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو باہر ایک شور سمجھ گیا عجیب سا شور تھا اتنے دن میں اس کو کاف میں اتنا شور نہ سنا تھا میں گھبرا کر جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلا تو وہ باہر حال نما کمرے میں پانچا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا وہاں پر شینشاہ جنات کے کچھ گلام جنات نے ایک بہت انچے لمبے چوڑے اور بیانک شکل کے جن کو پکڑا ہوا تھا اور وہ بار بار ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اکیلا ان پندرہ بیس جنات پر بھاری پڑ رہا تھا میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی حدد جن ہوگا اس کے بارے میں مارک نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بہت طاقتور ہے اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا یہ سچ میں ہی بہت زیادہ طاقتور تھا تب ہی وہ سارے جنات اسے گسیرتے ہوئے کوئکاف کے قیدھانے میں لے گئے اور اسے اس قیدھانے میں بند کر دیا وہ چیہ رہا تھا چلا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یہ سلطنت میری ہے اور دیکھ لینا ایک نہ ایک دن میں اسے حاصل کر لوں گا وہ قیدھانے میں بھی جا کر سلطنت کی ہی خواب دیکھ رہا تھا شہنشاہ جنات نے قیدھانے کے دروازے پر ایک خاص قسم کا جادو کر دیا تھا کہ اب یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا شہنشاہ جنات نے اپنی کرسے پر واپس آئے اور پھر شہنشاہ جنات نے مجھ اور ماروخ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا ماروخ کچھ پریشانسی ہو گئی اسے پتہ تھا کہ اگلا حکم اس کے بابا شہنشاہ جنات کا کیا ہوگا اور میں بھی سمجھ گیا تھا کہ اب میرا واپس جانے کا وقت آ گیا ہے میں جیسے ہی شہنشاہ جنات کے پاس گیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ماروخ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی تبھی شہنشاہ جنات نے دوبارہ اسے آواز دی ماروخ بیٹا آپ بھی ہمارے پاس آئیں تو ماروخ کی آنکھوں میں آنسوں تھے تبھی شہنشاہ جنات بولے آج تو خوشی کا دن ہے خوشی منانے کا دن ہے اور تم کیوں رو رہی ہو یہ رونے کا دن نہیں ہے آج ہمارا بہت بڑا دشمن پکڑا گیا ہے اور اب ہم سب آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تمہیں تو خوش ہونا چاہئے تم اس خوفناک جن کی وجہ سے اتنی دیر قید میں رہی ہو اور اب تمہارا دشمن تمہارے باپ کا دشمن پکڑا گیا ہے اب خوش ہو جاؤ تبھی وہ بولی بابا آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے شہنشاہ جنات ماروخ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دل پر اس وقت کیا بیٹ رہی ہے کیونکہ تم برہان کے واپس جانے کی وجہ سے پریشان ہو لیکن پوچھ لو اس سے اگر یہ تمہارے ساتھ یہاں کوئی کاف میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ہم اس کے گھر والوں کو مالا مال کر دیں گے اور یہ یہاں تمہارے پاس رہے لیکن اس کے بعد یہ کبھی بھی اپنے انسانی دنیا میں واپس نہیں جا سکے گا کیونکہ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ یہ ہماری سلطنت کا اصول ہے اور ہم کبھی بھی اپنے اصول نہیں توڑتے خوش کے لئے ہماری اپنی بیٹی کو ہی دکھی ہونا پڑے تبھی میں حیران ہو کر شہنشاہ جنات کی طرف دیکھنے لگا گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تبھی ماروخ میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسوں صاف کرنے لگی اور بولی میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو ہاں لیکن آج میں تمہیں یہ بات سب کے سامنے بتاتی ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں تبھی بیٹی کے آنسوں دیکھتے ہوئے شہنشاہ جنات بولے فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہوگا اگر تم کوئی کاف میں رہنا چاہتے ہو تو ماروخ سے نکاح کروا دیتا ہوں پھر تمہیں جناتی طاقتیں مل جائیں گی اور تم بھی ایک جنزاد بن جاؤ گے تو ماروخ بولی نہیں بابا میں اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کروں گی میں تو اس کی غلام ہوں اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تو میں اس سے اپنی شرطیں کیوں منواؤں اگر مجھے کوئی کہے کہ میں ایک انسان بن کر انسانی دنیا میں چلی جاؤں تو کیا آپ یہ بات گوارہ کریں گے شہنشاہ جنات بولے ہم کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ ہماری بیٹی انسان بن کر انسانی دنیا میں رہے ہاں اس کا ہم پر احسان ہے اس احسان کا بدلہ ہم ضرور اتاریں گے اگر یہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے ہم اسے باحفاظت اس کے گھر پنچا دیں گے اور اسے مالا مال کر دیں گے تب ہی ماروخ بولی کہ جاؤ برہان اپنے گھر چلے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس میں تمہیں بھولنے کی کوشش کروں گی میری آنکھوں میں آنسوں آ گئے لیکن مجبوری تھی مجھے اسے چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس آنا ہی تھا اور ویسے بھی وہ ایک جنزادی تھی اور میں ایک آدمزاد تب ہی شہنشاہ جنات نے بہت بڑے بڑے تھیلے مگوائے اور وہ کھول کر میرے آگے دھیر لگا دیا اور بولے یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے ہماری بیٹی کو قید سے ازادی دلوائی تھی اب ہم پوری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے اور تمہیں اسی طرح ہر سال دھیروں دھیر خزانہ ملتا رہے گا اور کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی اتنی بات کہہ کر شہنشاہ جنات نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے انسانی دنیا میں چھوڑ آئیں میں نے جیسے ہی ماروخ کی طرف دیکھا تو وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی میں ایک دفعہ اسے دیکھتے ہوئے ان جنات کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا اور اپنی دنیا میں پانچ گیا جیسے ہی میں گھر واپس آیا تو میری بھابی اور بہن مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اور بولی کہ تم اتنی جلدی کام سے واپس آگئے ہو میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں میں تو اتنی دیر کوکاف میں رہ کر آیا ہوں تب ہی مجھے یاد آیا کہ ماروخ نے کہا تھا کہ ان کی پچھلی ساری یادائش ختم ہو جائے گی انہیں صرف اتنا یاد رہے گا کہ تم صبح کام پر گئے تھے اور شام کو واپس آئے ہو یہ سوچتے ہی میں نے جواب دیا کہ ہاں اور آج کے بعد میں اخبار بیچنے کے کام پر نہیں جاؤں گا وہ دونوں میرے پاس اتنے زیادہ مال و دولت دے کر حیران رہ گئیں تب ہی میں نے انہیں جواب دیا کہ یہ خزانہ مجھے ملا ہے اور یہ میرا ہی ہے کیونکہ مجھے اس کا کوئی مالک نظر نہیں آیا پتہ نہیں اللہ نے میری مدد کے لیے اتنا سارا خزانہ بھیجا ہے اور کچھ دنوں کے بعد میرا بھائی بھی واپس آ گیا میں بہت بڑی فکٹری کا مالک ہوں ہم دونوں بھائی اپنی فکٹری کو چلا رہی ہیں اور ہر سال ہمارے گھر میں غیبی مدد کے طور پر بہت سارا خزانہ آتا ہے سب لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں لیکن میں سارے معاملے کو جانتا ہوں میں جیسے ہی ہر سال اس خزانے کے پاس جاتا ہوں اس خزانے کے ساتھ ساتھ مجھے ماروخ کی سسکیاں بھی سنائے دیتی ہیں ایک پچتاوہ ہے جو مجھے بے چین رکھتا ہے اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں نے اپنی دنیا میں واپس آ کر کچھ غلط تو نہیں کیا کیونکہ میرے لیے کوہ کاف میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا